ملک کے ساتھ ہم حاضر ہیں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید آزین بھائی تو ان کے ساتھ ہم عظیم بھائی کے ساتھ آج حاضر ہیں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو اپنین ہے وہ کس حد تک ٹکٹ کی ٹیکنیکالٹیز کے ساتھ میچ کرتا ہے اور عظیم بھائی یہ ہیں دو کہ یہ پیرز نہیں رہے ایک حاصل یہ بھی ہمارے ویورز یہ ہیں لیکن یہ لیجنز کے ساتھ رہے ہیں بہت بڑا اسپیرینس ہے کم از کم کتنے والکپ آپ نے ہمارے ساتھ ورلڈ کپس کا میٹل ڈائی کے ساتھ مساہدہ کرنے والے آن گراؤنڈ عظیم بھائی ہمارے ساتھ ہیں تو عظیم ڈائی ایک میچ ہے انڈینڈ اور انڈیا کا ہوم گراؤنڈ اور اگر میری بڑی فیوریٹ ٹیم ہے اس ورلڈ اپنے انڈلڈ تو کیسے دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اپنے 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 مومنٹم پکڑھنے کے لیے ایسے جو ضروری ہوتے ہیں ٹھیک انوارمنٹل فیکٹرز کو ہم ہمیشہ بلکہ ڈائی کے ٹی میں پہلے جاتی ہیں اسی لیے اور یہ وامپ میں چیز اسی لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ وہ آہ کلائمٹ سے اپنے آپ کو ویسو کر سکے پیچز سے محول سے اور سسٹم کو سمجھ لیں اچھا اس پر ایسی میں ایڈ کر دوں یہ پہلے ٹھیک آس نہیں ہوتے تھے لائی وامپ میں چیز اب جب چلی ٹھیک آس کنے لگی ہے تو اس سے انداغہ ہوتا ہے بیٹھر بیٹھر کرتے ہیں تو اس کا بھی ایک ترسر آتا ہے تو یہ دیکھر کرتے ہیں definitely cricket اب اتنی کمرشل ہو چکی ہے اور اس کا ہر سٹپ کاؤن کرتا ہے تو اب کوئی میچ ایسا رہ نہیں گیا جس کو آپ تیلی کاس نہیں ہوگا جس کو لوگ اپنے وامپ کے لیے یوز نہیں کرتے اپنے فارم کو اپنے آپ کو فارم ملانے کے لیے یوز نہیں کرتے ہیں یا ریدم میں آنے کے لیے یوز نہیں کرتے ہیں ان کی اپورٹس بہت بڑھ گئی اسی لیے یہ محسوس رکھے جاتے ہیں تاکہ اس کے سب ٹیموں کو فائدہ بھی ہو اور آنے والے جو محسوس ہوں ان کو کمفوٹیبل بھی ہوں اس کے بطلب ہے کہ اس نے سطح شکست دونوں اپنا سر چھوڑے گی ٹیم کے اوپر بے شک بے شک اس کی ہوم گراؤنڈ کا ایڈوانٹیج جو لوگ کہتے ہیں وہ ہوم گراؤنڈ کا پریشر بھی فیل کریں گے باہر سے آنے والے اپنی جس راج انگلینڈ لازٹ ٹائم کی وینر ہے وہ اپنی ٹرافی کے ڈیفنڈ کا نشہ لے کر آئیں گے لیکن اس کو ڈیفنڈ کرنے کا پریشر بھی فیل کریں گے تو یہ سب چیزیں ان کو ہر میچ میں قائم رکھتے ہوئے چلنا ہے اچھا پاکستان کل جو لیزیلینڈ کا میچ تھا وہ سیکیورٹی جیسے مجویات سے انہوں نے پبلک کو اسٹیڈیم دانے کی اجازت بھی آج تو میں رہا ہے اسٹیڈیم بھرا ہوا ہوگا کیونکہ انڈیا کا میچ ہے اور ویکنڈ بھی ہے اور انڈین کے ساتھ ہے جو کہ یہ بہم اپیل اگر آپ کے اگر آپ کے بارے میں چاہتے ہیں تو مزہ کا ہونکہ بھی وہاں انڈیا ایسی ایک نیشن ہے کرکٹ لوگنگ کے وہاں پہ ویکنڈ تو کوئی تصغیر ہی نہیں ہے وہاں پہ ہر میچ ویکنڈ ہوگا اور ٹائمیں ایسی ہیں کہ مسئلی لوگ آنا افورڈ کر سکتے ہیں کال ایک ٹرائل بیسس پہ آپ سمجھ لیں ہمہمالی ہے کہ انہوں نے ایک Phone kick without audience کے crowd کے لیکن یہ ہون ہم دیکھیں کہ انڈیا کا انڈیا کی ٹیم ان کا اپنا ملک ان کے اپنے لوگ اور گریٹس کے ساتھ روہت کولی یہ تو ترمنٹ نیم ہے اور انڈیا میڈیا جو ہے وہ دوسری طرف ہے انڈیا اب وہاں بھی گریٹس ہیں مجھے ایک بڑی حیرت اگر آپ کا ایٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ میں بھی کوئی پلیر ہے تو وہ اس کو فٹنس وائز یا فارم وائز اگر وہ فارم میں نہیں ہے یا وہ ہماری ایشن میں ٹرینڈ ہے کہ وہ فارم کے لیے بھی میچز کھلاتے ہیں کہ بندہ فارم میں آجے ان کے پاس آلٹرنیٹس نہیں ہوتے لیکن انگلیش ٹیموں میں ہر ہر 원ہہ سے ان کے پاس آلٹرنیٹس تھیار ہوتے ہیں اگر وہ ان فارم نہیں ٹرینڈ اس کے لیے وہ چینج کر دیتے ہیں اسی عيز سے ہمیں وہ کچھ کمیانے نظر ہارے ہیں انگلین ٹیم میں لیکن بہت کمپکٹ سائیٹ ہے ان کے بھی بہت میچورپ میں ہوا ہے اچھیومی ٹھوڑی اور آہ۔ ایم اینڈیا اچھا ایم اینڈیا بھائی میں ہوں انگلینڈ کے ساتھ بھائی میں ہوں انگلینڈ کے ساتھ اب مزد یہ ہے کہ آپ انگلینڈ کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ باہر سے آئی ہے جتنی آئی پل کی نیچز میں ادر کھلتے ہیں ان کے بڑے they are absolutely used to with the condition most out of love they know the crowd behavior they know the pitch behavior but انگلینڈ کے اپنے views ہیں یہاں پہ اپنے فینز ہیں اپنے فینز ہیں اور وہ جس لیل کی leagues انگلیا کراتی ہے اس پر کوئی دور آئی نہیں ہے کہ IPL is one of the biggest ایک پاکستان کی ٹیم کے علاوہ mostly ہر ٹیم کے players کے یہاں پہ اپنے فینز ہیں ٹھیک ہے اس لحاظ سے ایک ایڈوانٹک جو home ground کا انڈیا کا ہے وہ میریس نہیں ہے جاتا کہ پلیر تو آئی نہیں جاتا وہ اتنا پر فیکٹر رہ نہیں جاتا رہ نہیں جاتا اور بیچ سے بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انڈیا اگر تھوڑا سا بھی کہیں پہ ہلکا کھیل جاتی ہے تو ان کا ہی میڈیا ان کو اتنا پریشریز کر رہتا ہے کہ ان کا home ground ان کے لیے زیادہ مصیبت بن جاتا ہے میرے مزید تو انڈیا کا بنیادی مقابلہ ہوتا ہے اپنے میڈیا سے وہ اتنا پریشر ہے تقریباً آپ اندازہ کرنے کہ بیڈ عرب کی آبادی ہے اور انڈیا میں دو ہی ریلیجن کہتے ہیں یہ ایک اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ کتنا پریشر ان کے اوپر ہوتا ہے اب وہ کوئی غلطی کی گنجا اس کوئی نہیں ہے ایسا ہے بلکل مجھے پانچے دفعہ انڈیا جانے کے اتفاق ہوا بہت سی گراؤنڈے دیکھنے کے اتفاق ہوا اور اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ مارکیٹنگ پوائنٹ آگیو سے کرکٹلز ہی آپ کو وہاں پر نظر آنگے سارے ہر جور پہ ہر جگہ پہ اور ان کا ایمان ہے ان پر اور وہ اس کو بہت سیریسی لی لیتے ہیں وہ بہت بڑا میچ دی کہ وہ ہارے ہیں وہ بہت بڑا میچ ہے اور میرے وارس انڈیا کی طرف ہیں لیٹ سے کیا جزلٹ کے آتا ہے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کو آج روہت کولی اور شبمن ہون سکور ہر کوئی اپنی جگہ پہ کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کا سب سپورٹ ٹیم جو چاری ہے وہ گل کو دیکھنا چاری ہے فارم میں اور شنگل کو دیکھنا چاہیے فارم میں تو بیسکلی میری آئیز بھی اور کرکٹنگ ورڈ کی آئیز بھی ان پر ہیں کیونکہ روٹین کی ان کی بیکگراؤنڈ جتنی ہے بھی ہیں ایک آت میچ میں نہ بھی چلے نیکس میچ میں ہم کو فرق نہیں پڑتا ہوں آئیں گے آئیں گے لیکن ان کو فارم میں آنے کے لیے ورڈ کپ میں جانے کے لیے انٹری کے لیے میک بہت ضرور گی تو آپ کی خیال میں فلسٹرن کے ساتھ دینا چاہیے دینا چاہیے دینا چاہیے میرے خیال میں دینا چاہیے اگر آپ کو لی کو بھی آن ٹرائل میچ میں اس طرح ہی آپ فلسٹرن کے ساتھ جاتے ہیں تو اب ٹرائل کپ لیں گے وام میچ میں آپ کو چاہیے کہ اپنے وام اپ پلیر جو سٹنگ بینچ ہے آپ کا اس ٹائم کو چاہ کرنے کے لیے بیس ٹائم ہوتا ہے سراج کو کھلتا ہے یا دیکھ رہے ہیں کھلنا چاہیے اس لئے اس کو تو آنا چاہیے تو لیٹس ٹائم یہ تو اب آپ کا ٹیکنکل آپ کی اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ کویسٹن ہم نے گوبرہ کو دیکھا آپ اور میں کیونکہ بہت پرانے بیورز ہیں ہمارے پاس محمد زائد یہ جو کرکٹنگ خاص طور پر جو اس کو کھیل چکے ہیں فیپ کو بھی کھیل چکے ہیں بار بھی وہ کہتے تھے کہ زائد وہ جس بکاوز ایز ایکشن چونکہ یہ بیک اس کا پروبیم انڈ گئے بیک اس کی ہونے بھی اور بھنڈرہ کے بہرے میں بھی لوگ ہی کہہ رہے تھے جس وقت اپنی پیٹ پہ آیا کہ اگر اس کے بولنگ ایکشن ایسا ہے کہ اس کی بیک پر بہت لوڑ وہ بھنڈرہ بہر گئے اب دوبارہ آئے اب آپ نے یہ بتائیے کہ کیا بھنڈرہ آپ پورا بلکہ کھلٹی میں دیکھ رہے ہیں سین ٹیس اکل منٹ ٹیمیں وہ ہی ہوتھی ہیں جو کہ اپنے بولرز کو اچھی طرح سے یوز کریں اس کو سب میچ کھلانا کسی بھی لیول پہ بے وکوفی ہوگی بلکہ ہر ٹیم میں اس وقت انجر پلیئرز لے کے چل رہی ہے ان سب پلیئرز کو اگر یہ ان آؤٹ کر کے ریس دے کے اور ریکوور کر کے نہیں کھلائیں گے تو سب ٹیموں کو سفر کرنا پڑے گا مجھے اخوانستان ٹیم کا بھی اندازہ ہے مجھے پاکستان ٹیم کا بھی اندازہ ہے انڈیا کی بہت سے چیزیں ایکسپوز ہیں اس طرح ہر ٹیم میں کچھ پلیئرز بھی کافی پلیئرز کا سنا ہے تو جو بھی رش کریں گے اور وہ ناموں پہ فل ایفرٹ کروائیں گے تو پورا ورلڈ کپ کھیلنا موہریٹی موگلی مشکل ہو جائے گا اچھے پلیئرز کو بچا کے چلنا ہوگا اب یہ انڈیا بولنگ لائنگ دیکھیں یہ تو ویسل کی موج میں سراج بھوم رہ پرانے تھے ان کی جو بینک بانگ تھی ان کا سپن ڈپارٹمنٹ ابھی بھی ابھی بھی ابھی بھی ہے اب اس کو بکرنے میں آج کے میچ میں آپ دیکھ رہیں گے وہاں پہ بٹلر ہیں وہاں پہ جو روٹ ہیں وہاں پہ بانگ سٹوک ہیں ہیلز نہیں ہیں لیکن لیکن ابھی بھی رشید اور موینالی موینالی کا جو سیگمنٹ ہیں یہ ہی ٹوئنٹی اوورز ہیں یہ منٹ میں یہ ہی سارا رول ادا کریں انڈیاں سب لیس اگنس سپن موینالی کا ملک کو پچھ بھی میری کا اندرسٹانگیاں ریڑا پہ چوڑ ہی تین سو سو پر مسئل کھل کی تھی اور بیٹل مرسل بیٹل بیٹل کے مدیند انڈیاں اگر چیز پہ انگیلڈ آئی تو مجھے تو ٹی ٹونٹی کا ورکپ ابھی بھی یاد ہے ہاتھ بہت 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 اس لحاظ سے کریں گے کو گنم کیوں گا اور جی و کے مرتب ہے زرکو گھر میں آئے ہوتے کامی رجزکنگ ہے ہے موسیقی